فصل اللفظ الدالو اما مفرد و اما مرکب فالمفرد ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزئ معناه فدلالة حمزة الاستفحام على معناه ودلالة زید على مسماه ودلالة عبدالله على المعنى العالمی والمرکب ما يقصد بجزئه الدلالة على جزئ معناه فدلالة زید قائم على معناه ودلالة رام السحم على فحوا یہاں آپ کو اب مفرد اور مرکب کے بارے میں بتلائیں گے کہ وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہے بات بھئی دلالتِ لفظیہ وضعیہ کی چل رہی ہے اور دلالتِ لفظیہ وضعیہ کے اندر دلالت کرنے والا لفظ ہوگا کیا ہوگا؟ لفظ ہوگا جسے ہم نے مقرر کیا ہے بھئی تو یہ لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا بھئی مفرد ہوگا ہے مرکب مفرد کی اتعاریف کیا کریں گے؟ کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو بھئی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو یہ کیا ہے؟ مفرد کہلائے گا بھئی پھر اس میں تین صورتیں بنیں گی بھئی تین صورتیں بعض علماء نے چار صورتیں بنائیں بعض نے پانچ صورتیں بنائیں لیکن صاحبِ مرقات کی مثالوں سے وضاحت ہو رہی ہے کہ تین قسمیں بنیں گی یہاں پر بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی حالانکہ محشی نے بھی لکھا جو حاشیے والا ہیں جو شرع کر رہے ہیں اس کی کہ مصنف سے تصامح ہوا اور اس چوتھی قسم ہے وہ رہ گئے وہ انہوں نے ذکر نہیں کی حالانکہ مصنف کی ترتی بڑی بہترین ہے بھئی تین ہی قسمیں بنتی ہیں مفرد کی بھئی مفرد کی تین قسمیں تو مفرد کی تعریف انہوں نے کیا کی ہے کہ لفظ کے جز کے ذریعے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے نہ ہو بھئی پہلی صورت یہ کہ لفظ کا سیرے سے جز ہی نہ ہو جب جز ہی نہیں ہے تو لفظ کے جز جب جز ہی نہیں ہے تو جز سے معنی پر جز سے معنی کے جز پر دلالت بھی نہ ہوئی بھئی تو پہلی صورت کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو جیسے حمزہ استفہام حمزہ استفہام مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا زید ہے آپ کے پاس یا عمر ہے تو دیکھو حمزہ استفہام لائے اور اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کیا کے ساتھ کیا تو حمزہ استفہام ایک حرف ہے کوئی جز ہے آگے بھئی اس کے لفظ ایک ہی حرف پر مشتمل ہیں اور خروف ہیں ہی نہیں تو پہلی صورت یہ کہ لفظ کا سیرے سے جز ہی نہ ہو تو یہ بھی کیا ہوا مفرد ہوا دوسری صورت لفظ کا جز تو ہو لیکن معنی اس کا کوئی نہ ہو گئی مثلا زید اب اس لفظ کے جز ہیں زا یا اور دال زا یا اور دال تو لفظ کے جز ہیں لیکن یہ جز معنی دار نہیں ہے ان کا معنی ہی نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے پہلی صورت تھی لفظ کا سیرے سے جز ہی نہ ہو دوسری صورت لفظ کے جز تو ہوں لیکن لیکن وہ معنی دار ہی نہ ہوں بھئی تو یہ بھی مفرد ہوگا جیسے زید کوئی بھی اسی طرح لفظ لے لیں انسان الف نون سین الف نون بھئی تو دیکھئے لفظ کے جز ہیں لیکن جز معنی دار نہیں الف کا کوئی معنی نہیں ہے بھئی نون سین ہر ایک کسی کا کوئی معنی نہیں ہے بھئی اسی طرح زید نے ازا یا ڈال بھئی ازا کا کوئی معنی نہیں یا کا کوئی معنی نہیں ڈال کا کوئی معنی نہیں بھئی تیسی صورت جیسے کسی کا ہمنام عبداللہ رکھتے ہیں بھئی عبداللہ تو عبداللہ لفظ ہے اور اس کے جز بھی ہیں ایک جز ہے عبد ایک ہے لفظ اللہ لیکن جب کسی کا نام رکھا تو اس وقت جو ہے لفظ کی دلالت اپنے معنی لفظ کے جز کی دلالت اپنے معنی پر نہیں ہو رہی بھئی بھئی عبداللہ عبد کا معنی تو ہوتے ہیں عربی میں بندہ اور لفظ اللہ یہ نام ہے ذات باری تعالی کا ترجمہ تو اس کا ہوگا ویسے اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ لیکن جب کسی کا نام رکھا تو یہ معنی مقصود نہیں ہوتے یہ معنی مقصود نہیں ہوتے بھئی میں نے کہا جا عبداللہ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا اللہ کا بندہ آیا ہے نہیں بلکہ آپ کیا کہتے ہیں عبداللہ آیا ہے عبداللہ آیا ہے تو لفظ کا جز بھی ہے یہ عبداللہ جب کسی کا نام رکھا تو یہ لفظ کا جز بھی ہے ایک جز عبد ایک لفظ اللہ معنی دار بھی ہیں وہ جز عبد کا معنی ہے بندہ اور اللہ یہ ذات باری تعالی کا نام لیکن یہ دلالت مقصود نہیں ہے یہ اس کا ارادہ نہیں ہے سورة سمجھ میں آگئے تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا یعنی اس سے اللہ کا بندہ یہ معنی مرادی نہیں ہے تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا یعنی اس کا ارادہ نہیں ہے ارادہ نہیں ہے چنانچہ اگر عبداللہ سے اللہ کے بندے کا والا معنی مراد ہو تو یہ مرقب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مرقب کہلائے گا مثلا بھئی زید اور عمر میں کسی بات پہ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا اب آپ ان کو سمجھا رہے ہیں بھئی کہ زید کی طرف آپ بھی اللہ کے بندے عمر کو کہتے ہیں بھئی آپ بھی اللہ آپ بھی عبداللہ ہیں اور جو عبداللہ ہوتے ہیں وہ آپ اس میں جھگڑا نہیں کرتے ناراضگی نہیں رکھتے دلوں کے اندر تو دیکھو اب آپ نے نام کا ارادہ نہیں کیا بلکہ معنی کا ارادہ کیا ہے تو اس صورت میں لفظ عبداللہ کیا ہو جائے گا مرقب ہو جائے گا کیونکہ لفظ کے جز بھی ہیں اور جز معنی دار بھی ہیں اور ان معنی کا ارادہ بھی کیا گیا بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو تین قسمیں ہو گئی مفرد کی بھئی ایک پہلی قسام جس میں لفظ کا سرے سے جز بھی نہ ہو دوسرے جس میں لفظ کا جز تو ہے لیکن معنی دار نہیں ہے تیسری صورت لفظ کا جز بھی ہے معنی دار بھی ہے لیکن وہ معنی مقصود نہیں وہ مراد نہیں بھئی تو یہ بھی کیا ہوگا مفرد ہو جائے گا بھئی مفرد ہو جائے گا تو مثلا اب دیکھو عبداللہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کبھی اس کے اندر معنی مراد ہوگا کبھی معنی مراد نہیں جب کسی کا نام رکھ دیں تو معنی مراد نہیں ہے تو معنی مراد نہیں ہے چنانچہ عربی میں بھی اگر آپ لکھیں آپ کے ایک ساتھی کا نام عبداللہ ہے آپ عربی میں کہتے ہیں جاءنی عبداللہ فا اکرمتو جاءنی عبداللہ آیا میرے پاس کیا ترجمہ کریں گے میرے پاس عبداللہ آیا فا اکرمتو تو میں نے اس کا اکرام کیا بھئی آپ عبداللہ مضاف مضافلے ہیں ان کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے آپ یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے میرے پاس اللہ کا بندہ آیا بس میں نے اس کا کیا کیا اکرام کیا کیوں نہیں ترجمہ کر رہے کیونکہ وہ مقصود نہیں مراد ہی نہیں لیا ہم نے اس سے اللہ کے بندے والا معنی ہم نے مراد ہی نہیں لیا سورت سمجھ میں آگئی دلیل اس کی یہی ہے کہ معنی مراد نہیں ہے کہ اگر یہ عربی عبارت میں آئے آپ اس کا ترجمہ کریں تو اس کو بیائن ہی عبداللہ کو اردو میں بھی عبداللہ ہی ساتھ لکھتے ہیں اس سے اللہ کا بندہ اس کا ترجمہ نہیں لکھتے معلوم ہوا ترجمہ یہاں مراد نہیں ہے بھئی بلکہ اس کا نام کے اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا ہے یہ دونوں لفظوں کو ملا کر تو یہ اب اس صورت میں اب لفظ کا جز معنی کے جز پر جو ہے اس کی دلالت کا ارادہ نہیں کیا گیا تو یہ مفرد ہے مرقب نہیں ہے بھئی مثالیں سمجھ میں آگئیں اور جب آپ اس سے مراد اللہ کا بندہ لیں گے تو پھر تو ترجمہ بھی کریں گے اس کے مطابق بھئی جیسے آپ میں ابھی میں نے مثال ذکر کی زید اور بکر میں کیا ہو بھئی زید اور عمر میں کیا ہوئی مثلاً کچھ جھگڑا ہوا آپ ایک کو بھی کہتے ہیں انتا عبداللہ دوسرے کو بھی کہتے ہیں انتا عبداللہ تو دیکھو آپ ترجمہ کیسے کریں گے تو بھی عبداللہ ہے تو بھی عبداللہ ہے یہ ترجمہ تو نہیں ہوگا ان دونوں کو عبداللہ تو نامین کا تو یہاں کیا ترجمہ کریں گے تم بھی اللہ کے بندے ہو اور تم بھی اللہ کے بندے ہو تو دیکھو معلوم ہوا یہاں معنی کا ارادہ کیا گیا ہے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے تو دیکھئے ذرا کتاب پر بھئے اب فصل اے ہذا فصل یہ فصل ہے اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہو وہ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا فالمفرد ما لا يقصد بجزئی دلالت على جزء ما نا ہو پس مفرد جو ہے فالمفرد پس مفرد جو ہے ما ما سے مراد لفظ ہے پس مفرد جو ہے وہ لفظ ہے لا يقصد کہ ارادہ نہ کیا جائے بجزئی اس کے جزء سے ارادہ نہ کیا جائے اس کے جزء سے کس چیز کا ارادہ نہ کیا جائے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے کس چیز کا آخر سے ترجمہ اس کے معنی کے جز پر دلالت اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ یعنی لفظ کے جز سے ارادہ نہ کیا جائے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی جیسے کہ دلالت حمزہ استفحام کی علامانہو اپنے معنی پر و دلالت زید علامسمہو اور جیسے زید کی دلالت اپنے مسمہ پر مسمہ میں نے بتایا تھا جس کا نام رکھا گیا اسے کیا کہتے ہیں مسمہ تو زید ہوا اسم اور ذات زید کیا ہوئی مسمہ تو زید کی دلالت اپنے مسمہ پر یہ بھی کیا ہے مفرد ہے زید کے لفظ بھئی و دلالت عبداللہ اور لفظ عبداللہ کی دلالت کون سے معنی پر عالم والے معنی پر اس کی دلالت عالم یعنی نام بھئی یہ جو نام ہونے کے اعتباس سے دلالت کر رہا ہے یہاں ایک ایک لفظ کا معنی مقصود نہیں ہے وہ مراد نہیں ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی والمرقب بھئی مفرد کی کیا تاریخ کی لفظ کے جز سے معنی پر دلالت کا ارادہ نہ ہو اسی سے مرقب کی تاریخ بھی سمجھ میں آگئی جس میں ارادہ ہو لفظ کے جز سے معنی پر دلالت کا ارادہ ہو وہ مرقب ہے بھئی یہی بات کریں والمرقب ما یقصد بجزئی دلالت على جزئی مانا ہو اور مرقب وہ لفظ ہے ماں سے کیا مراد ہے لفظ والمرقب ما اور مرقب سے وہ لفظ مرقب وہ لفظ ہے یقصد بجزئی کہ ارادہ کیا جائے اس کے جز سے کیا ارادہ کیا جائے اس کے جز سے الدلالت على جزئی مانا ہو اس کے معنی کے جز پر دلالت اس کے معنی کے جس پر دلالت کا ارادہ کیا جائے اس کے جس سے بھئی کہ دلالتی جیسے کہ دلالت زید قائم على ما نا ہو اس کو زید قائم پڑھنا بھئی اور یہ مذافلے ہے دلالت کے لیے اور آپ نے پڑھا ہے مذافلے پر جر آتا ہے کیا آتا ہے جر آتا ہے لیکن یہاں پر زید قائم پورا جملہ ہے بھئی اور جملہ مبنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مبنی تو یہاں اس وقت یہ محلن مجرور ہے کیا ہے محلن لیکن اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اسی طرح اپنے حالت پر رہے گا زید مرفو ہو ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے اور قائم مرفو ہے خبر ہونے کی وجہ سے زید قائم تو زید قائم کا کیا معنی زید کھڑا ہے آپ دیکھئے لفظ کیا بولا آپ نے زید قائم زید کھڑا ہے تو لفظ کے جوز ہیں ایک زید اور ایک قائم اور یہ جوز معنی دار بھی ہیں زید کا کیا معنی اس سے مراد وہ ذات زید ہے بھئی اس کے لئے اس کو ہم نے وضع کیا ہے اور قائم ان کا کیا معنی کھڑا ہونے کھڑا اور تو زید قائم ان زید کھڑا ہے زید کھڑا ہے تو دیکھو زید سے مراد ذات زید ہو رہی ہے اور قائم ان اپنا معنی ادا کر رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے تو لفظ کا جوز کیا کر رہا ہے معنی کے جوز پر دلالت کر رہا ہے تو یہ مرکب ہوا گئے تو کہتے ہیں کہ دلالت زید قائم ان کی دلالت اپنے معنی پر فحوا کا معنی بھی معنی کے ہیں بھئی فحوا کا کیا اس معنی ہے معنی بھئی معنی مطلب رامی رمہ یرمی رمین فحوا رامین بھئی رامین پھینکنے والا پھینکنے والا سہم کہتے ہیں تیر کو تیر رامی سہم تیر پھینکنے والا تیر چلانے والا ترجمہ سمجھ میں آیا اب بھئی رامی سہم کیا دیکھو رامی سہم ایک لفظ ہے رامی ایک ہے اصہم تو یہ لفظ کے جز ہیں بھئی اور یہ جز معنی دار بھی ہیں اور اس معنی کا آپ نے ارادہ بھی کیا ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا باقاعدہ ایک ایک لفظ کا معنی کر رہے ہیں رامی سہم کا کیا معنی تیر پھینکنے والا لیکن یہی رامی سہم اگر کسی کا نام رکھ دیں کیا کریں نام رکھ دیں تو پھر یہی مفرد بن جائے گا اگرچہ لفظ کے جز بھی ہیں جز معنی دار بھی ہیں اور یہ ان پر دلالت بھی کرتے ہیں لیکن یہ وہ دلالت یہاں پر مقصود نہیں ہے جب کسی کا نام رکھ دیا تو معلوم ہوا مرقب کے اندر تین شرطیں ہوں گی اسی مفرد کا آق مرقب کے اندر تین شرطیں ہوں گی لفظ کا جز بھی ہوگا وہ جز معنی دار بھی ہوگا اور اور اس دلالت کا ارادہ بھی ہوگا لہذا عبداللہ عبداللہ اس کے اندر جب یہ کسی کا نام نہ ہو لفظ کا جز بھی ہے اور ہر ایک جز کیا ہے اس کا معنی بھی ہے اور اس معنی پر اس کو دلالت کر رہا ہے اس کو مقصود بھی ہے بھئی وہ مقصود بھی ہے تو یہی عبداللہ مرقب بن جائے گا بھئی جی تو یہ تقسیم بہترین ہے بھئی تین قسمیں بننی چاہیے ہیں مفرد کی خلاصہ یہ کہ مفرد کی تین صورتیں بن گئیں اور مرقب کے اندر تین شرطیں بن گئیں مفرد کی تین صورتیں کیا پہلی کے لفظ کا سیرے سے کوئی جز ہی نہ ہو تو بھی مفرد ہے دوسری صورت لفظ کا جز تو ہے لیکن وہ معنی دار نہیں جیسے زیب کا جز زا بھی ہے یا بھی ہے دال بھی ہے لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہے اور تیسری صورت لفظ کا جز بھی ہے اور وہ معنی دار بھی ہیں لیکن وہ معنی مراد اور مقصود نہیں ہیں جیسے عبداللہ جب کیا کریں کسی کا نام رکھ دیں بھئی اور مرقب کے اندر پھر تین شرطیں ہو جائیں گی پہلی شرط کیا کہ لفظ کا جز ہو دوسری شرط وہ جز معنی دار بھی ہو اور تیسری شرط کہ وہ امینے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہو مراد بھی ہو اس کا ارادہ بھی ہو تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا یہ مرقب ہو جائے گا آگے دیکھئے بھئی جیسے مثالیں ذکر کی مرقب کی ہیں انہوں نے کہا دلالت زیدن قائمون علی معنیہ جیسے زیدن قائمون کی دلالت اپنے معنیہ پر و دلالت رام السہم علی فحواہ اور جیسے رام السہم کی دلالت اپنے معنیہ پر سم المفرد علی انحا ان سلاسط انتھر مفرد جو ہے وہ تین قسم پر ہے لئنہو انکان معنیہو مستقلن بالمفہوم بھئی یاد رکھئے آگے تقسیم کرنے لگے ہیں مفرد کی اور بتلائیں گے آپ کو کہ مفرد تین قسم پر ہے جیسے ہدایت و نخمے آپ نے پڑھا کہ کلمہ تین قسم پر ہے اسم فیل اور حر بیعین ہی وہی تقسیم یہاں بھی کریں گے البتہ نام الگ الگ رکھیں گے اسم کو اسم ہی کہیں گے فیل کو فیل کو فیل کو نخوی تو فیل کہتے ہیں اور مناطقہ اس کو کلمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فیل ہی کا کیا نام رکھا انہوں نے کلمہ رکھا اور آگے تیسری نام نخویوں نے حرق بولا تو مناطقہ اس کو عداد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عداد کے معنی آلے کے ہوتے ہیں آلے آلہ تو یہ تیسرا نام آلہ ہے تو مفرد کی تین قسمیں بنائیں گے یہ بھئی اسم کلمہ اور عداد جیسے نخویوں نے کیا بنائی تھی اسم اسم فیل اور حرق اور کسیتے بعد سے تخصیم کرتے ہیں کہ لفظ یا تو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا مستقلاً دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا اگر مستقلاً دلالت نہیں کرتا تو یہ ہے عداد یعنی وہ حرف ہے اور اگر مستقلاً دلالت کرتا ہے پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا اگر نہ ملا ہو تو یہ ہے اسم اور اگر ملا ہو تو یہ ہے کلمہ جیسے نحوی کیا کرتے تھے تقسیم کہ اللہ کلمہ کا معنی مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا اگر مستقل نہیں ہے تو یہ حرف ہے مناطقہ اس کو کیا کہتے ہیں مناطقہ وہ عداد کہتے ہیں اسی طرح تو نحوی کہتے ہیں اگر معنی مستقل نہ ہو تو وہ حرف ہے اور اگر معنی مستقل ہو پھر اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا اگر نہ ملا ہو تو یہ ہے اسم اور اگر ملا ہو تو یہ فیل ہے اور اس فیل کو مناطقہ کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں کلمہ مثلا دیکھئے معنی مستقل ہونے اور نہ ہونے کا کیا مطلب ہے معنی مستقل یہ ہے کہ اس لفظ ہی سے معنی سمجھ میں آ جاتا ہو کسی اور چیز کو ساتھ ملانے کسی اور لفظ کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہ ہو تو یہ ہے معنی معلوم ہو یہ اپنے معنی پر مستقلن دلالت کر رہا ہے مثلا جیسے میں لفظ بولتا ہوں ابتداء ابتداء کا معنی سمجھ میں آیا یا نہیں آپ کو کیا معنی ہوتا ہے شروع کرنا شروع ہونا بھئی یہ ہے اس کا معنی بھئی تو ابتداء اپنے معنی پر مستقلن دلالت کر رہا ہے کسی چیز کو اور اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں صرف لفظ بولتے ہی اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اور بعض اوقات معنی مستقلن سمجھ میں نہیں آتا مثلا جیسے من 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 کا معنی بھی ابتداء ہے لیکن صرف من کہوں کہ آپ کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آیا شروع کرنے کے من سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہاں من کے ساتھ میں اور لفظ جب ملاؤں گا اب آپ کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آ جائے گا مثلا میں کہتا ہوں سر تو سر تو من المسجدی علل بیتی سر تو سارا سر کے معنی چلنے کے ہیں چلا میں سر تو میں چلا من المسجدی مسجد سے علل بیتی گھر تک میں چلا مسجد سے گھر تک پتا چلا آپ کو میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے مسجد سے یہ کس نے بتایا یہ من نے بتایا آپ کو بھئی بات سمجھ میں آ گئے تو یہ من نے بھی ابتداء والا معنی ادا کیا اور ابتداء لفظ ابتداء نے بھی تو من نے بھی شروع کرنے کا معنی بتلایا اور لفظ ابتداء نے بھی شروع کرنے کا معنی بتلایا لیکن من کے ساتھ کچھ کلمہ ملے گا تو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آئے گا اور ابتداء لفظ خود بخود شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آتا ہے تو معلوم ہوا کہ مین جو ہے اس کے ساتھ جب تک کوئی اور لفظ نہیں ملائیں گے اس سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا معلوم ہوا یہ عدات ہے یعنی حرف ہے کیا ہے؟ حرف ہے بیرحمت اللہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھئی تو معلوم ہوا بھئی جو عدات ہے اس کا معنی مستقل نہیں ہوتا یعنی صرف اس عدات کو ذکر کرنے سے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا کوئی اور لفظ ساتھ ملانا پڑے گا پھر اس سے معنی سمجھ میں آئے گا جیسے مین کا معنی ہے ابتداء لیکن خود صرف مین سے یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک جہاں سے ابتداء ہو رہی ہے اس کو ساتھ ذکر نہ کریں مسجد کا جب ذکر آیا ساتھ اس نے بتلایا کہ یہ چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے مسجد سے ہو رہی ہے تو یہ اور لفظ ساتھ ملا تو اب اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آیا بھئی ورنہ کوئی دس دفعہ بھی آپ سے کہے مین مین آپ کو اس کا معنی شروع کرنا سمجھ میں نہیں آئے گا جبکہ ابتداء کا لفظ ایک دفعہ کوئی آپ کے سامنے کہے آپ کو فوراً اس کا معنی سمجھ میں آجاتا ہے ملمو ابتداء ہے مستقل اور مین کیا ہے معنی اس پر دلالت میں غیر مستقل بھی چلیے بس بھی هذا والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام ملتا ہے ملتا ہے تو یہ کا معنی شنج جنجbags من simpleilah جدا ہے جنجھ پک ہوا